اس پر فتن ماحول میں یہ پر آشوب ماحول میں ایک روزہ ایسا بھی رکھ لو کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک ہم انٹرنیٹ نہیں چلائیں گے موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اس لئے میں عرض کر رہا ہوں یہ میں اپنی زبان سے اس کو روزہ کہہ رہا ہوں ورنہ شرعی روزہ نہیں ہے یہ وجہ یہ ہے کہ وہ روزہ تو ٹھیک ہے باطن کی اصلاح کرتا ہے لیکن یہاں حال یہ ہے کہ اس روزہ کے ساتھ ساتھ یہ موبائل تو جاتا نہیں ہمارے ہاتھ سے ساری خرابیاں یہ کروا دیتا ہے کھانے سے بچ گئے بہت ساری حرام چیزوں سے بچ گئے لیکن اس موبائل کے تنہائی میں ہونے کے بعد ہم نے بہتوں کی ایسی شکایتیں سنی کہ وہ بچ نہیں پاتے گناہوں سے بے حیائیوں سے بچ نہیں پاتے کچھ نہ کچھ اس میں شروع ہوئی جاتا ہے تو میں یہ ایکسٹرا ایڈ کر کے آج گزارش کر رہا ہوں ایک بار ہفتے میں کبھی کوشش ایسی کر کے دیکھو کہ آج جمعیرات ہے فجر کی نماز کے بعد میں پورے موبائل کی بات نہیں کر رہا ہوں اونلی انٹرنیٹ بند کر کے کیا اشاہ تک آپ کا دن گزر جاتا ہے یا نہیں اگر آپ نے گزار لیا تو اس دن آپ مجھے بتانا کہ دن کیسا گزرا دن کیسا گزرا اس لیے کہ میں یہ بات لگتی بھی عرض کر رہا ہوں یہ میرے اپنے لیے بھی نصیحت ہے میں خود اپنے لیے بھی کہتا ہوں سارے لوگوں کے لیے آج اس انٹرنیٹ نے اس قدر ہمیں بیزی کر رکھا ہے کہ ہمیں خود کی حیثیت سوچنے کا بھی موقع نہیں ہے ہم کون ہیں ہم کیا ہیں یہ سوچنے تک کا ہمیں موقع نہیں دیتا بند کرو ایک دن خود پتہ چل جائے گا آپ کو یا آج میں اس کا ریزلٹ نہیں بتاؤں گا جس دن آپ بند کریں گے اس دن شدت سے آپ کو احساس ہوگا ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات انٹرنیٹ نہیں چلاتے ہوں گی یہ پریزگاروں کی جماعت ہے میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں جو نہیں چلاتا ہے وہ الحمدللہ آدھا پریزگار تو اسی میں ہیں وہ لیکن جن کے ساتھ ہے ان کو میں گزارش کرتا ہوں خاص کو اور نوجوانوں کو اور بچوں کو ایک بار اگر آپ سے بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہو پاتا تو یہ کر کے دیکھ لو کافی کچھ آپ کو دن بھر سوچنے کا موقع ملے گا کافی کچھ میرے عزیزو یہ جاسوس تمہارے ہاتھ میں پکڑائے گئے ہیں ہمارے ہاتھ میں آیا ہے یہ ہماری ہر چیز ریپورٹ کرتا ہے ہماری باتیں سنتا ہے ہمارے چہرے کی تصویریں لے کر بھیجتا ہے بند موبائل بھی ہمارے فوٹو کھینچتا ہے بند موبائل بھی جس موبائل کو آپ نے بند کر کے رکھا ہے وہ موبائل کیپچر کرتا ہے یہ تحقیقات پھر کسی وقت میں عرض کرتا ہوں یہ جاسوس ہمارے ہاتھ میں رکھا گیا ہے اور یہ تمام چیزیں ریپورٹنگ کرتا ہے اور ہر وہ چیز ریلیٹیڈ تمہیں ڈال دی جاتی ہے جس کا ابھی تم سوچ رہے تھے ایسے کئی مرتبہ ہمارے ساتھ معاملات ہوئے میں اس کے خود تجربات کر چکا ہوں میں باتیں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے عزیزو اس وقت تقوی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ موبائل انٹرنیٹ کا استعمال کسرت سے استعمال ہاں میں اس کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کا استعمال کوئی میری اس بات کو توڑ مرود کر نہ پیش کرے ضرورت کے مطابق جو چیزیں استعمال کرنے کی ہیں ہمیں شریعت نے استعمال کا حکم دیا ہے لیکن کسرت سے اس کا استعمال ہمیں کسی اور راستے پر لے جا رہا ہے ہم کسرت سے استعمال کرنے کے بعد اچھے اور بری چیز کو بیچ میں اس کے تمیز کرنا بھول جاتے ہیں ہمارے ساتھ خود میں بیٹھے بیٹھے محفل میں اثر کے وقت شاید بات کر رہا تھا کہ مجھے آج عشاء کے بعد کرلا جانا ہے کرلا میں میرا کچھ کام ہے بات ہوئی گئی مغرب کے بعد میں اپنے موبائل پر دیکھتا ہوں تو گوگل میپ جو ہے وہ راستے مجھے اس پر اٹومیٹک دکھا رہا ہے کہ یہ ال بی ایس جام ہے ہائیوے سے راستہ آسان ہے میں نے سرچ نہیں کیا موبائل میں کہ کون سا راستہ سوگ گوگل میپ میں ہوتا ہے آلریڈی وہ کچھ چیزیں پہلے سے وہ بھیج رہا ہے پہلی مرتبہ مجھے اس وقت شاک ہوا یہ تو میں نے ابھی سرچ کیا بھی نہیں تھا اور مجھے کرلا جانا ہے میرے موبائل کو کیسے معلوم ہم نے ذکر کیا تھا اپنے محفل میں بیٹھا تھا اور وہ میپ میرے پاس ہے اس دن سے ہمیں احساس ہوا کہ پھر ہر چیز ہماری پہنچائی جا رہی ہے ہماری حتی کہ معاذ اللہ رب العالمین رات کی تنہائیاں تک وہ موبائل کیپچر کرتا ہے ساری چیزیں یہ ہماری کھینچتا ہے اور بھیجتا ہے یہ آلریڈی اس پر بہت سارے ڈسکشن ہو چکے انٹرنیٹ میں موجود ہیں کئی لوگوں نے اوبجیکشن کیا بھی ہے بڑے بڑے جو سافٹوئر ڈیولپرس ہیں انہوں نے بھی اس پر احترازات اٹھائے ہیں کہ کئی کمپنیاں آج دیکھیں کسی بھی ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں پہلے ہی وہ کچھ چیزیں آپ کو الاؤ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں یعنی ہم آپ کے کانٹیکس دیکھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہمیں دو ہم آپ کی گیلری دیکھ سکتے ہیں اس کی اجازت دو اپلیکیشن وہ سب دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈیٹا کو خیر یہ بحث طویل ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزیزہ نے گرا نہیں بطور عالی ایک تو اچھی چیز تھی کہ ہمارا کمیونکیشن بڑھ گیا ہم جو بہت دور تھے قریب ہونے لگے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ اتنا خراب نکلا اتنا خراب کہ آج بچہ بچہ اس میں پاگل ہوتا نظر آ رہا ہے اس انٹرنیٹ کے استعمال سے اور میں آج آپ کو اس کے نقصانات بھی چند ہی بتا دوں گی اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا بچوں کو دور رکھو ان چیزوں سے میں گزارش کرتا ہوں میرے تمام احباب سے خاص طور پر تین سال سے لے کر کے آٹھ سال دس سال تک کے بچوں کو موبائل دو ہی مچ کوئی چیز نہ دوں آج سب سے بڑا کھلونا ان کے لئے وہی ہے